اسلام علیکم تمام دوستوں کو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریر سے ہوں گے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے زندگی میں خوشییں زیادہ آئیں اور پرشانیت ہیں وہ کم ہوں تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تین چیزیں اہم بتاؤں گا پولیس کی جاب کے لیٹری آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا پولیس جو ایدھر آرمی ہے بہرین کی اس کے لیٹڈ بتاؤں گا اور لاسٹ میں آپ کو سیکیورٹی جو جابز ہیں اس کے لیٹڈ بتاؤں گا اور کچھ فیکس ٹین فیگر کے حساب سے میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا ضروری تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پولیس کے بارے میں کہ پولیس کی جابز اور اس کی کیسے یا برتی ہو سکتے ہیں ریوائرمنٹس کیا ہیں تو اس کے لیٹڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پولیس جو ہے وہ دوستو یہاں پہ بہت سے پاکستانی پولیس کی جاب میں کام کر رہے ہیں اور وہ ان کی اچھی حاصلی سیادری ہے 300-400 تک ان کی سیادری آتی ہے ایک مہینے کی پاکستانی تقریبا دولا کے پاس بنتی ہیں پیسے یہ اور اس میں برتی ہونے کے لیے پولیس کی جاب کے لیے آپ کی خائٹ چھے فور سے زیادہ ہونی چاہیے ٹھارہ سے پچیس سال کے درمیان آپ کی ہونی چاہیے ایج اور جو تلیم ہے وہ کم از کم آپ نے ایفے کیا ہونا چاہیے یا ایفے سے یہ آپ کی ہو اور کوئی بیماری نہیں آپ کو ہونی چاہیے آپ کا قیدہ میڈیکل ہوتا ہے اور آپ سے تقریبا پاکستان میں پیسے لیتی ہیں ایک سے دو لاکھ تک آپ سے وہ لیتے ہیں پیسے چارجز آتے ہیں اور ان کی جاب جو آتی ہیں وہ ہمیشہ فوجی جو ادارے ہیں ادھر آتی ہیں اگر آپ پنڈی کی بات کریں تو بہت مشہور ہے جی پنڈی کا فوجی ٹاور اس میں آتی ہیں اگر لاہور کی بات کریں تو فوجی فنڈیشن جو ہے ادارہ اس میں آتی ہیں اور فوج کے انڈر یہ جاب ساتی ہیں اور وہاں پہ ہی ان کو برتی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بیرین میں بیری دیتے ہیں اور ادھر آکے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے ٹریننگ کیوں کہ اتنی مشکل نہیں ہوتی ایزی ہوتی ہے تو آج کل جاب بہت کم آ رہی ہیں پولیس کی اس کی کیا وجہ ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ بیرین میں اب ماچاللہ کافی زیادہ امن ہے پیس ہے اور ادھر کہ ان کے اب اپنی جو نوجوان ہیں پڑھ لکھ کے وہ اب پولیس کی جابس کرتے ہیں اس لیے اب جو پاکستان میں کافی زیادہ یہ برتی نہیں ہوتی ادھر ہی برتی ہوتی ہیں اور یہاں پہ جو ان کے اپنے بیرینی ہوتے ہیں جو نوجوان ہیں وہ برتی ہو رہے ہیں اور جب سے جتنا زیادہ پیس امن ہوگا ان کے جو لوگ ہیں وہ اتنا زیادہ گورنمنٹس کی جابس میں آتے ہیں اور ان کی اچھی ایسی پہ جو ان کا مسئلی ہے وہ ایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں آرمی میں دوستو اتنا ہے کہ اس کا بھی سیم کریٹیر ہے کہ آپ کا چھے فوٹ کا ہو ہائٹ ہونی چاہیے اور آپ کے پاس تلین کمز کا ایف ایسی ہونی چاہیے اور وہ ہی برتی ہو سکتے ہیں اس میں اور پولیس میں اور جو فوج ہے ان میں آپ برتی ہو سکتے ہیں اگر آپ کا فوج میں کسی کے ساتھ پاکستان میں کوئی فوجی گرانے سے آپ کا تلق اچھا ہے بیگرونڈ سٹرانگ ہے آپ کی سفارش اچھی آپ کے پاس اور یہاں پھر یہاں کی بیرین کی آرمی میں اگر آپ کا کوئی رشتہ دار جاب کر رہا ہے تو وہ آپ کو بہت سانی برتی کروا سکتا ہے کر کے سفارش اگر آپ بات کریں کہ پاکستان میں کہ آپ کو میرٹ کے اوپر جاب مل جائے تو وہ بہت مشکل ہے کیونکہ آپ پاکستان کو خوبی جانتے ہیں مجھ سے زیادہ تو لاسٹ میں آپ بات کر لیتا ہوں میں سیکیروٹی کی تو دوستو سیکیروٹی میں آپ کو بہت ایزی جاب مل سکتی ہے اور آسانی سے جاب مل سکتی ہے اور کافی لوگ جاب کر بھی رہے ہیں اس میں بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے تقریباً آپ کی جو سیلری ہے ون فیفٹی تک ہوتی ہے اور روم ملتا ہے آپ کو باقی کچھ کمپنییں کھانا بھی دیتی ہیں اور کچھ کمپنییں نہیں بھی دیتی ہیں کھانا موسلی اپنا کھانا کھانا پڑتا ہے ٹرانسپورٹ ان کی اپنی ہوتی ہے خود اور آپ کو وہ بے قیدہ وردی بھی دیتے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ بہرین میں آئے اور ادھر آ کے آپ نے ان کو پیسے دینے ہوتی ہیں پہلے ایک سال کے ویزے کے تو وہ آپ کا ویزے لگا دیتے ہیں کچھ پیسے لیتے ہیں کچھ نہیں بھی لیتی کمپنیز اور اس کے بعد آپ کا ایک سال کا ویزہ لگ جاتا ہے اور وہ آپ سکیورٹی میں جاب کرتے ہیں اور سکیورٹی کی جابز بہت زیادہ ہیں اور بہت اچھی ہیں کافی لوگ جابز کر رہے ہیں کئی سکیورٹیز میں اگر آپ کو پڑھنا لکھنا صحیح آتا ہے تو آپ کی سالری ہنڈر بھی لگ جاتی ہے اس سے پلس بھی لگتی ہے تو بہت اچھے مواقع ہیں اگر آپ ادھر آ کے سکیورٹی کی جابز کرتے ہیں تو آپ کو بہت سانی مل سکتی ہے انگلش آپ کی اچھی ہونی چاہیے ادھر آ کے آپ کا بقیدہ لیتے ہیں انٹریو لیتے ہیں آپ سے سب کچھ پوچھتے ہیں تو اس لیے آپ کی انگلش سٹرانگ ہو اور آپ ادھر بہت سانی جاب آپ کو مل سکتی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی thanks for watching this ویڈیو